روٹھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام اللہ پاک سورہ عذاب کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کر کے ستایا لیکن خدا نے آپ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام باتوں سے بریئر لیتے ہیں قرآن مجید کے مختلف مقامات میں تفصیل سے درد جیکبنی اسرائیل کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانک کرتے اور بات بات پر بگڑ کر بیٹھ جاتے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اکدس پہ تو کوئی حرف نہ آیا خود وہ قوم ماتوب ہو گئی سورہ عذاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو ناظرین رسالت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے جان مال اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو دوں اسی چیز کو شاید اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو پاکستان میں جاری ایک کش مکش اور ایک استراب جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس سلسلے میں ہے ایک عیسائی عورت آسیا بی پی نے جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے رسالت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس والا صفات کے خلاف کچھ نازیبہ کلمات کہے تھے جس کے بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو چھوڑا گیا اس سلسلے میں جو معاملات کھمبیر ہوئے اس پر ہے آئیے ہم اس ساری کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں ناظرین اکرام آسیا مسیح کیس میں اعلیہ عدلیہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے زیلی عدالت اور بعد آزان ہائی کورٹ کی توسیق کردہ سزائے موت کے فیصلے کے خلاف اپیل سنتے ہوئے آسیا مسیح کو توہین رسالت کیس میں بری کر دیا اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا اس فیصلہ پر وہ طبقہ جس کو لبرل روشن خیال یا جدید انسانی حقوق کا لمبردار کہا جاتا ہے دیدنی خوشی کا مظاہرہ کر رہا ہے جبکہ مذہبی طبقے نے اس فیصلے کو ازادانہ فیصلہ نہ تسلیم کرتے ہوئے نہاق فیصلہ قرار دیا اور بعض مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کے خلاف اعتجاج شروع کر دیا اور بعض کرنے جا رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت آسیا مسیح کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کرے تو مذہبی طبقہ اس کو اپنی فتح قرار دیتے ہوئے فتح کے ڈھول پیٹنے لگتا ہے اور لبرل طبقہ ماتمی لباس اوڑ لیتا ہے اور اگر یہی عدالت آسیا مسیح کو بری کر دے تو حالات بدل جاتے ہیں ماتمی لباس اور اوزار مذہبی طبقے کے حصے میں آ جاتے ہیں اور لبرل طبقہ شیاد دیانے بجانے لگتا ہے ان دونوں فریقوں کا اصل مسئلہ مذہبی یا انسانی حقوق کی رٹ کو قائم کرنا ہے یا خاص دائرے میں کھڑے ہو کر اپنی اناک کی تسکین اور برتری کو ثابت کرنا ہے لیکن مخصر یہ کہ عوامی عدالت میں آسیا مسیح کو پھانسک کی سزا دی جا چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ آسیا بی بی کون ہے اور ان کے خلاف مقدمہ کیسے ہوا تو خواتین و حضرات مسیح برادری سے تلک رکھنے والی آسیا نورین بی بی پنجاب کے زلہ ننکانہ کے ایک گاؤں اٹاں والی کی رہائشی تھی جو لاہور سے تقریباً پچاس کلومیٹر دوری پر واقع ہے دوزار نو میں اسی گاؤں میں فالسے کے ایک باغ میں آسیا بی بی کا گاؤں کی چند عورتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا جس کے دوران مبینہ طور پر انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین امیز کلمات کہے استغاثہ کے مطابق اس واقعہ کے چند روز بعد آسیا بی بی نے عوامی طور پر پنچائت میں خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے معافی طلب کی الزام لگنے کے چند روز بعد آسیا کو اٹاں والی میں ان کے گھر سے ایک حجوم نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دی اور اس کے بعد وہ پہلے شیخ اپورا اور پھر ملتان جیل میں قید رہی جون سن دوزار نو میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں توہین رسالت کے قانون 295 سی کے تحت الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہمراہ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بیعث کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین امیز کلمات کہے تھے اس مقدمے کے مدعی ننکانہ صاحب کی مسجد کے امام کاری محمد صالم تھے تاہم ملزمہ نے اپنے خلاف مقدمہ کی سماعت کے دوران بیان دیا کہ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور انکار کرنے پر یہ مقدمہ درج کروایا دیا گیا سن 2010 میں زلہ ننکانہ صاحب کی سیشن عدالت نے آسیا بی بی کو سزا موت سنائی اور پاکستان میں یہ سزا پانے والی پہلی خاتون بن گئی آسیا بی بی نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی چار سال بعد 2014 اکتوبر میں عدالت نے سزا کی توسیق کرتے ہوئے سزا موت بحال رکھی آسیا بی بی نے جنوری سن 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائے کر دی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آسیا بی بی کی سزا کے خلاف درخواست پر ابتدائی سماعت جولائی سن 2015 میں شروع کی اور ان کی اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اپیل پر حتمی فیصلہ تک سزا پر عمل درامت روک دیا وقلا کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب سپریم کورٹ نے تاجرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کی ہو اکتوبر سن 2016 کو سپریم کورٹ کے جہ جسٹس اقبال حمید الرحمن نے مقدمے کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حسیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کر چکے ہیں اور یہ مقدمہ بھی اسی سے کسی حق تک منسلک ہے اس لیے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتے لہذا آٹھ اکتوبر سن 2018 کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کیس کی تین گھنٹے طویل سماعت کی جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے متفقہ طور پر آسیا بی بی کے خلاف کیس خارج کرنے اور ان کی رہائی کا حکم دی اس کے بعد ناظرین ملک بھر میں مذہبی نکتہہ نظر کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا جس کی صورت میں مختلف جگہوں پر دھرنے اور مختلف اجتماعات بھی منقطت کیے گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ آسیا بی بی نے کیونکہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس والا صفات کے ساتھ نازیبہ کلمات ادا کیے ہیں لہٰذا ان کی صرف ایک ہی سزا ہو سکتی ہے اور وہ ہے موت ناظرین اس کے بعد حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاملات تیہ پاس چکے ہیں جس کی روح سے سپریم کورٹ یعنی عدالت عزمہ میں اس فیصلے کے خلاف دوبارہ نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے گی اور آسیا ملون کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں اور اس کے بعد دوبارہ اس مقدمے کی سمات ہوگی اس سے حالات قدر بہتر ہو چکے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ بھی حالات بہتر رہیں گے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کرئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت شکریہ اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ